اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں ظاہر نصیر خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویڈیو ٹی وی آج ہم جس ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے وہ ٹاپک ہے پاکستان نے مجھے دیا ہی کیا ہے آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے کہ خیر ہے پاکستان ہے پاکستان میں سب کو چلتا ہے آج ہم جس ٹاپک کی اوپر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے پاکستان میں اکثر ایسے کام ہوتے ہیں آج ہم جس ٹاپک کی اوپر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے پاکستان ہے پاکستان میں چلتا ہے یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ کون سا شخص ہے جو اکثر یہی کہتا ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل پاکستان ویڈیو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے یہی گزارش آئے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت ملیں اور آپ ہماری ویڈیوز بروقت دیکھ سکیں یہ جملے کسی دکندھار کے مو پر اس وقت ہوتے ہیں کہ پاکستان ہے پاکستان میں سب کو چلتا ہے جب وہ کوئی چیز تول رہا ہوتا ہے اور وہ چیز وہ اس وقت کم تول رہا ہوتا ہے یہ جملے پاکستان ہے پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے یہ کوئی دکندھار اس وقت بول رہا ہوتا ہے جب وہ تیسری درجے کی چیز کسی پہلے درجے کی چیز پر فرخت کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ سو روپے کی چیز وہ جب دو سو روپے پر فرخت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت بول رہا ہوتا ہے پاکستان ہے پاکستان میں سب کو چلتا ہے پاکستان ہے پاکستان نے مجھے دیا ہی کیا ہے یہ وہ دکندھار اس وقت بول رہا ہوتا ہے جب وہ تیسری درجے کی چیز ڈال کپڑے یا پھر کپڑے دونے والا سابون برتن دونے والا سابون گی چینی چاول اسی طرح کی چیز تیسری درجے والی چیز پہلے درجے والی چیز کی جگہ پر فرخت کر رہا ہوتا ہے یہ وہ دکندھار اس وقت بول رہا ہوتا ہے کہ پاکستان نے مجھے دیا ہی کیا ہے یا پھر پاکستان ہے پاکستان میں سب کو چلتا ہے یہ جملے اس وقت اس ڈاکٹر کے موں پہ ہوتے ہیں اس وقت وہ ڈاکٹر یہ جملے بول رہا ہوتا ہے جب وہ کسی کمپنی سے کمیشن پہ میڈیسن دو نمبر میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں اور ان میڈیسن کو وہ ایک نمبر میڈیسن کی جگہ پہ فرخت کر رہے ہوتے ہیں یہ جملے پاکستان میں سب کو چلتا ہے اس وقت وہ ڈاکٹر بول رہا ہوتا ہے جن کے پاس کوئی غریب یا پھر کوئی بھی مریض آ جائے کوئی بھی پیشنٹ آ جائے اس کو وہ چیک اپ کی پرچی پندرہ سو دو ہزار تین ہزار کی پرچی تما دیتا ہے وہ ڈاکٹر اس وقت ان کی موہ پر یہی انفاظ ہوتے ہیں یہی جملے ہوتے ہیں کہ پاکستان ہے پاکستان میں سب کو چلتا ہے پاکستان ہے پاکستان نے مجھے دیا ہی کیا ہے یہ اس وقت وہ دودھ بیجنے والا بول رہا ہوتا ہے پاکستان ہے پاکستان میں سب کو چلتا ہے یہ اس وقت وہ دودھ بیجنے والا کہہ رہا ہوتا ہے جس وقت وہ دودھ میں پانی ملا رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان پیسوں سے اچھی اچھی چیزیں خرید کے دے گا مگر وہ اس کو کیا پتا کہ وہ اس محلے یا پھر اپنے پاکستان کی جوان بزرگ بچوں کی اچھی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ دودھ میں پانی ملا رہا ہوتا ہے تاکہ اس سے وہ اچھی کمائی کر سکے یہ وہ دکندار وہ دودھ بیجنے والا اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان ہے پاکستان میں سب کو چلتا ہے جب وہ دودھ بیجتے ہوئے کم دودھ دیتا ہے کم دودھ تولتا ہے پاکستان سے گلہ کرنے والا یہ شخص خود وہ شخص ہے جو ایک پولیس ہے جس کو عوام کی حفاظت کیلئے رکھا گیا ہوتا ہے مگر وہ خود عوام کیلئے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے پاکستان سے گلہ کرنے والا یہ شخص خود وہ پولیس اہلکار ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے چوروں لٹیروں ڈاکوں بدماشوں پر نظر رکھنی ہے مگر وہ چوروں لٹیروں بدماشوں اور ڈاکوں کی بجائے عوام کے جے پر نظر رکھتے ہوتے ہیں پاکستان سے گلہ کرنے والا یہ شخص وہ سیاستدان ہے جس کو عوام الیکٹ کرتی ہے اور یہی سوچ کر ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو بنایا بنا شاید وہ پاکستان کو بنایا شاید وہ پاکستان کی کسی صوبی کو بنایا یا پھر کسی صوبی کو کسی شہر کو یا گاؤں کو یا بستی کو بنایا یا پھر کسی شہر بستی گاؤں کی کسی گھر کو بنایا مگر بدقسمتی سے وہ تو نہ کوئی گلی بنا لیتا ہے نہ کوئی یونیورسٹی بناتا ہے نہ کوئی کالج بناتا ہے نہ کوئی مسجد بناتا ہے کچھ بھی نہیں بناتا سوائے اپنے گھر کے پاکستان ہے پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے یہ کوئی شخص اس وقت بول رہا ہوتا ہے جو جس وقت اپنے آپ کو پاکستانی شو نہیں کر رہا ہوتا مگر کسی پارٹی کا شہر جیالہ چائگر یا پھر سپاہی شو کر رہا ہوتا ہے اس وقت ان کے زباہ پہ یہ تلفاظ ہوتے ہیں یہ جملے ہوتے ہیں کہ پاکستان ہے پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے پاکستان سے گلہ کرنے والا یہ شخص مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا وہ مولوی ہے یا پھر امام برگاہ میں بیان کرنے والا وہ زاکر ہے جو فرقوریت جیسی خطرناک اناثر کو جنم دے رہا ہے اس وقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان ہے پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے پاکستان ہے پاکستان نے مجھے دیا ہی کیا ہے پاکستان سے گلہ کرنے والا یہ شخص کسی یونیورسٹی کا لیکچرر پروفیسر کسی سکول کا ٹیچر کسی کالج کا ٹیچر ہے جو اپنے کالج کا اپنی یونیورسٹی کا اپنے سکول کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے بچوں کو نکل کروا کے پاس کروا پاکستان سے گلہ کرنے والا یہ شخص وہ شخص ہے جو صحافت کے نام پر میڈیا کے نام پر اپنی دکان چلا رہا ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا ساتھ دے کر کسی پارٹی کو اپنا ضمیر چند روپیوں میں بیج دیتا ہے اور اپنے ملک پاکستان کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے گھر کے دو افراد کی پرواہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس وقت یہ بول رہا ہوتا ہے اس کے موہ پر یہ جملے ہوتے ہیں کہ پاکستان ہے پاکستان میں سب کو چلتا ہے پاکستان نے مجھے دیا ہی کیا ہے یہ اس وقت بول رہا ہوتا ہے جب وہ کسی پارٹی کسی شخص پر اپنا ضمیر کچھ روپیوں کے لیے بیج دیتا ہے پاکستان سے گلہ کرنے والا یہ شخص وہ کالا کوٹ پہنے ہوئے وہ وکیل ہے جو جھوٹ کو سچ کے ترازو میں تول رہا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ غلط ہے یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے مگر پھر بھی وہ چند روپوں کے لیے اپنا ضمیر بیج دیتا ہے اور جھوٹ کو سچ کے ترازو میں تول دیتا ہے یہ وہ شخص اس وقت ان کے زبان پر یہ دو الفاظ ہوتے ہیں یہ دو جملے ہوتے ہیں کہ پاکستان ہے پاکستان میں سب کو چلتا ہے پاکستان نے مجھے دیا ہی کیا ہے یہ شخص یہ دکندار یہ ریڈی چلانے والا یہ صحافی یہ پولیس یہ ڈاکٹر یہ سیاستان یہ موچی یہ اسکرین بیجنے والا یہ انجینئر یہ کسی پارٹی کا شیر جیالہ یہ فرق ٹائگر یہ رشوت دینے والا یا رشوت لینے والا افیسر گاری چلانے والا مسجد کا مولوی یا کسی امام برگاہ کا زاکر کسی سکول کا ٹیچر کسی یونیورسٹی کا پروفیسر کسی کالیج کا لیکچرار اپنے ضمیر کو کچھ روپئیوں پر بیچنے والا یہ شخص یہ کوئی اور نہیں یا تو یہ آپ ہیں یا پھر یہ میں ہوں ذرا نہیں پورا سوچئے گا پاکستان زندہ باد